کو پہ اپیل کلادہ کو پہ آپ پہلے ریوین کا سیکشن پڑھے گے کہیں گے سر یہ ریوین کا سیکشن ہے نون ایکسرسائیز او پراپر جو ریڈکشن لیگیلٹی ریگولیٹی سر دیزیدی ڈیفیریشن اب میں اس آرڈر کو پڑھتا ہوں اس آرڈر میں یہ اللیگیلٹی ہے یہ ریگولیٹی تو ریٹ کا اور سکوپ ہے ریٹ آف سرچراری کا اور سکوپ ہے اپیل کا اور سکوپ ہے لیکن جب آپ اسے کہیں جی پڑھو گراؤنڈ کے اس کے گراؤنڈ کے ریوین کے تو وہ کہے جی میرے پاس تو کتاب ہی نہیں تو جب آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ دالت کو آرگو کیسے کرے کے تین دن دو دن پرسوں کی بات ایک لائر کو میں نے کہا میں نے کہا اپنی سیکشن سے چیزر کے چیزر میرے پاس بک نہیں ہے میں نے کیونکہ کئی جت سہوان جب میں جب وکیل تھا تو اس معاملات میں بہت انسلٹ کرتے تھے کئی لوگ کہتے ہیں تم فلان ہو کیا تربیت ہے کس ٹیمبروں میں تم ایسے جو میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں اس طرح کی بات سب جاؤں گا اگر کوئی بندہ ویڈاؤڈ یونی فارم اگر اس سے ٹائی یا کلرڈ شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں آسے کیونکہ کوئی جاتے تھے تم سلمان خان بن گئے ہو تم ہیرو بن کے آئے ہو تم کیا میں کہتا تھا اس سمجھائیں لیکن اس طرح سمجھائیں جو میرا اتھا تنکیں جس طرح آپ اپنے بیٹے کو ہی اپنے شاگل کو سمجھاتے ہیں غلطی کر کے آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جنٹلمنٹ you are not in uniform please next time be careful next time ensure that you should be you will appear in proper uniform اتنا ہی کافی ہے اس کو میں یہ کہوں گے کس چیمبر میں سے تمہاری تربیت ہوئی ہے کون سو استاد تمہارا ہے وہاں کیا سیکھتے آئے وقت یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے آئے اس وقت مجھے ہوتا تھا کہ میں اس طرح پرسوں بھی بک نہیں تھی اس سے جو میں لمبا لیکچر دیتا ہے میں نے آرڈر لکھا جئے کہ لینڈر کوٹس سیس ٹام ٹائم ٹو برنگ ڈا بک ڈا نیسٹ ڈیٹا فیرنگ ایڈجر اتنا کافی تھا اس کے لیے وہ بات یہ ہے کہ کم ات کم ہائی کورٹ کا ایک ڈکورم ہوتا ہے میں آنسٹی آپ کو کہتا ہوں کہ جب ہم جب ہم نے وقالت کی جو ہائی کوٹ کے ہمارے اسلامباد آئی کوٹ نہیں تھی پیلی بہنج میں جاتے تھے تو رات کو نیند نہیں آتے تھے کیا پچھا نہیں کیا پاتھ کوچھ بیٹھیں گے جیجر صاحب ولی ایسا کوسٹین ہے کہ فار اگر آپ نے کہا سیکشن سوٹی سوٹی نائن سی آف سی ڈی آرڈینس تو جیجر صاحب آپ سے پوچھے کہ سی ڈی آرڈینس کب پروملگیٹ ہوا ہے ویڈی ٹوارڈینس اس طرح کی بات بھی پوچھتے تھے جو کہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتی تھی تو ڈر کے مارے ہم ایسی ایسی چیزیں پڑھ کے جاتے تھے کہ شاید کوئی ایسی بات نہ پوچھ لیں کہ جو نہ آتی ہو تو میں پہلے بھی کہا ہے دن ڈیسٹک بار میں بھی کہ سٹیپ نمبر ون یہ ہے کہ ہر لائر کے پاس ایک بریف پر ہے یہاں ڈیٹ پوچھیں ڈیٹ آف ججمنٹ پوچھیں ڈیٹ آف ڈگری پانچ منٹ لگتے ہیں وہ فائل کے صفحے اوپر نیچے کرنے ہیں یہ چیزیں تو آپ کے پاس بریف میں ہونی چاہیے ججمنٹ دیتے ہیں کئی لوگ ججمنٹ پکڑا کے چلے جائیں گے ہم چمبر میں ہمارے ججمنٹ کا ڈھیر لگا ہوتا ہے کسی میں کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ ججمنٹ کے اوپر فرنٹ پیج سیدھا ہے دوسرا پیج الٹا سٹیپل ہوا ہوا وہ بس منشی کو دے دیا منشی نے فوٹو سٹیٹ والے سے کروا کے جمع کروا اب یہ بھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ججمنٹ ہی نہیں دی ایٹی پرسن تو ججمنٹ ہی نہیں دیتے جو دیتے ہیں کچھ میں سے یہ طریقہ ہے ایک میں یہ ہے کہ جی سیدھے سٹیپل ہے چلو ایک سٹیپ اچھا کر دیا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اوپر ٹائٹل لکھتی ہے اب ہمیں اندر پتہ ہی نہیں ہوتا چمبر میں کہ یہ کس کیس میں کس کی طرف سے ججمنٹ ہے تو مکس ہو جاتی ہے انہوں نے ٹائٹل لکھتی ہے پھر کوئی اور زیادہ بہتی وکیل ہے تو ٹائٹل کے ذات من جانب بھی لکھتی ہے کہ انوان کیا ہے شبیل قرآن وقار ہے جو من جانب شبیل کی طرف سے یا وقار کی طرف یہ مہربانی یہ لکھتی جو اس سے بیندان ہیں جو اس سے ذرا اچھی کلاس ہے وہ اس کو highlight کر دیتے ہیں اس سے اچھی کلاس ایک folder بنا دیتے ہیں اس سے اچھی کلاس ہے اس کی binding کرا دیتے ہیں binding کرا کے اس کے اوپر index لگا دیتے ہیں وہ index والی ججمنٹ آتی ہے اس کے اوپر page Marking ہوتی ہے اس کے اوپر فلیک لگے ہوتے ہیں وہ ہم باقی کیسز کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں کہ چلیں اس طرح کی پروپوزیشن آئے گی تو یہ ججمنٹس ہم ادھر بھی یوز کریں گے تو ایک کام کرنے کے اس لاؤ کے جو کیس کو آپ نے ہنڈل کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ بک بھی نہیں ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ججمنٹس پیش کر رہے ہیں آپ وہ اس کے ریلیونٹ پورشن جو ہے ہائی لائٹ کر کے تو جتنی بھی آپ کو ججز کو آپ اچھی اسسٹنس دیں گے اچھی طریقے سے کام کریں گے تو ہمیں اچھا فیصلہ لکھانے میں مدد ملے گی اور ہم ہمیں وہ خوشی ہوتی ہے کہ جو لائر اسسٹ کرتے ہیں ہمیں چاہے وہ ریلیف ملے یا نہ ملے دل سے خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ بدہ لائر اس کا کیس تو نہیں اس کا ریلیف ملے اس کو لیکن ویل پریپیرڈ آیا ہے نیکس کیس میں جب وہ آتا ہے تو ویسے ہی آپ کے اس کے ساتھ سیمپیٹیز ہو جاتی ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں پریپریشن آف کیسز ہمبلنیس کئی دفعہ ہوتا ہے ریلیف نہیں ملتا کئی لائر گھسے میں آ جاتے ہیں کئی لائر بڑے اچھے ڈیسٹ تریقے سے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک جج بھی ایک یومن بیگ ہے اور میں سمجھتے ہوں کہ جیسے میں تو اپنی وقالت میں بھی پریپیئر تھا بغیر جنڈمنٹ کے کبھی میں بھی پیش ایک دفعہ میرے وقت سردار اسلام تھا مروم چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ تھے میں نے صرف نوٹس کروانا تھا ایک کیس میں میں کہ سر وہ نوٹس ایشو ہو گیا رہا ہے مسٹر جنگری have you brought judgment on the point میں کہ نو سر تو مجھے ان کے چہرے سن لگا کہ ان کو بہت یہ بات ناگوار گزری ہے اور اس کے بعد یہ تھا کہ میں جب ڈی اے جی بھی تھا کوئی سرکاری کیس میرا ایسا نہیں تھا یا پرائیویٹ میں جنڈمنٹ کے لیے بھی گیا ہوں کہ جی فلان وکیل صاحب نہیں ہے یا سر میں جنڈمنٹ اس کے لیے بھی میری کوشش ہو دی تھی کہ جنڈمنٹ لے کر جاؤں اس کی وجہ یہ ہے اور انہی چیزیں یہی چیزیں پھر آپ کو آگے کام آتی ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان عدم پہ بلایا باقی آپ کی نیت اچھی ہو بینت کرے امانداری کرے ریلیف ملے یا نہ ملے ریلیف پادر ہمارا کام بڑا مشکل کام ہے ہم نے اہد وکیل ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہے پارٹی کو ہم نے بیل کروانی ہے ہم نے بیل کا سارا لا دیکھنا ہے بری کروانا ہے سزا کروانی ہے کمپلیننٹ کی طرح سے اب ادھر جب ہم بیٹھنے ہیں تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے اب دیکھ سینٹنس ہے اب یہ دیکھنا ہے بندے کو خانسی لگانی ہے کہ بری کرنا ہے اب ادھر بھی پڑھنے ہو در کئی دور رات کو نیند نہیں آتی کہاں غلط فیصلہ نہ ہو جائے بے گناہ بندہ بری نہ ہو جائے بے گناہ بندہ سزا نہ ہو جائے اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے تو بہت بڑا میں سمرتا ہوں کہ مارے دل کے اوپر اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے اور مشکل کام ہوتا ہے آپ لوگ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم رات تک بیٹھے رہتے ہیں میں جب وکیل تھا تو میری اب سب کی روٹین ہوگی کوٹ سے گانا گھر جا کے لنچ کرنا لنچ کے بعد نیپ لینا نیپ لینے کے بعد ایف نائن بار میں واک کر گئی اور شام کو اپنے آفس چلے جا تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا سردار اسلام صاحب سے وہ لہورہ ایکوٹ کے جڑ تھے میں نے کہا سر آپ کے کیسی لچ کیا روٹین ہے کہتے ہیں بیٹر میں تو صبح جاتا ہوں اور میں تو شام تک ادھر تین چار پانچ بجے تک کوٹ میں اور اس کے بعد چمبر میں اور رات میں گھر جاتا ہو میں کہا سر آپ لنچ نہیں کرتے کہتے نہیں میں کہے نیپ نہیں لیتے کہتے نہیں مہکہ سب دن کو کوئی ججوں سے وکیلوں سے کوئی گپ شپ لگاتے ہیں کہتے نہیں وٹی روم میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس کے بعد تم اپنا تو صبح جاتے ہیں اور رات کو دیرہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہم کھڑکی سے دیکھتے ہیں باہر صورت گروہ تو مجھے آپ یقین کریں ایک انبیلیویبل دیکھتے ہیں کیسی یہ کام ہے کہ جس میں نہ آپ دوپیر کو آرام کر سکتے ہیں نہ آپ لنچ کر رہے ہیں نہ وہ آپ صبح سے لے کر شان تک بیٹھے اور اب یقین کریں کہ وہی صورتحال ہماری ہے صبح سے آتے ہیں سنگل بینچ سنگل بینچ کے بعد ٹی ٹی کے بعد ڈی بی ڈی بی کے بعد ایک سٹینوں دوسرا سٹینوں تیسرا سٹینوں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر کیس ہمارا سپریم کورٹ جائے گا آپ نے تو کئی لائر آرگومنٹ کر کے ایسا آرگومنٹ کرتے ہیں جو اندر جاتے ہیں فائل پھوٹتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں تردیرہ کوئی ایویڈنس نہیں فائل کھولتے ہیں تین کو آنکھے بیان ون سسٹی ون کے لکھے ہوتے ہیں کلاشن کوف کا ریکاوری میمو لگا ہوتا ہے لیکن اس کی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس لائر نے کیا کہہ لیکن ہم جو چیز لکھ رہے ہیں وہ ایویڈنس ہے اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جو لکھا ہوا پیپر ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا اور سپریم کورٹ کے آشارہ تین سینئر ججز کے بنچ سنے گا تو ہر ڈی سیئن ہمارا ہم یہ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ جیسے یہ اگزامینیشن پیپر ہے اور اس کے لیے بھی ہمیں دیارہ لا کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کی جنجمنٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے سیٹر لا کو ہر چیز بیچ میں لکھنی پڑتی ہے کلنس کرنا پڑتا ہے تو اس لیے اس کے لیے بڑی حوے محنت کرنی پڑتی ہے باقی میرے خیال سے جو ہائی کورٹ میں جو ایٹی پرسنٹ لوگ تو پاکستان کے غریب کلے جائیں ہائی کورٹ جانا وکیل کے دفتر میں جانا عام سے عام چھوٹا بھی وکیل ہو جونئر بھی ہوگا پیٹیشن کی تیاری سٹام پیپر کی تیاری کرتے کرتے تقریبا چالیس پچاس ہزار روپے کا تو منیمم خرچ ہے یہ بھی وہ وکیل کے جو بلکل کم جو نے کم فیز چار کیے ویسے تو لاکھوں کی تو وہ آتے نہیں ہیں تو جو ہائی کورٹ میں آتے ہیں ان کو بھی اگر ہم ریلیف نہ دے ان کے لئے بھی ہم ڈیٹیں ڈال دے آج یہ ریکارڈ نہیں ہے آج کمنٹس فائٹ نہیں ہے تو پھر اس کام کا بھی فائدہ نہیں ہے تو میرے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیسز کا جتنا بھی جلدی جو بھی ہو جلدی ڈیسیان ہو تاکہ جس کو اصاف ملنا ہے اس کو جلدی ملے ڈیلے نہ ہو ابھی ایک دفعہ وہ ایک بیل میں فرائیڈے کو بیل لگی ہوئی تھی برے پاس تو انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ نہیں ہے تھانے رمنے کا جیٹین میں کوٹ تھی تھانے رمنے سے کیسز ہے جی کاڑ کے بغیر کر بھی نہیں سکتے بیل کے پتہ نہیں کون سا سیکشن لگا ہے کون سری لگا ہے تو میں نے کہا جی منڈے کو بلا لیں اور ایس ایس پی بھی آجائے اس پی بھی آجائے اور سب کو منڈے کو بلا لیں وہ سارے آگے تو جیسی میں نے کیس کال کیا وہ اپیر ہوئے اور انہیں صلی اللہ میں نے کہا آپ کے سائیڈ کو جی ہے میں نے کہا کیس حرگو کرے فور ڈیرو سکس کا تھا گاڑی کا چھوٹا سب میٹر تھا تو میں نے بیل دے دی تو میں نے نے کہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ریکارڈ پروڈیوس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بندہ دو دن یہ بتائیں کہ بیل فریڈے کو گا ریکارڈ آتا ہے بیل ہونہی تھی کہ نہیں ہونے جو نے کہہ جو ہو جاتی میں نے کہا اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ریکارڈ کی وجہ سے دو دن یہ جیل میں رہا ہے کہتے ہیں سریع ہم یہ انکوائری میں نے کہا نو انکوائری آپ نے جب یہ ریلیز ہو کر آئے گا تو پچاس ہزار روپیا ایس پی اور پچاس ہزار روپیا ایسے چوئیس کو کمپنسیشن دے تو اس کو میں نے کہا میں نے کہا اگر اسلامباد میں لاہور آئی کورٹ میں آپ کی جیلم یا لالا موسیٰ سے آپ کی جوریسڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے صبح ایک رات پہلے آئی ہو چلتا ہے ہمارے اگر یہ دس دو تین پانچ شک کلومیٹر کے تھانوں سے بھی اگر ہمیں ریکارٹ نہ آئے اور ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں میں نے ان پہ کاس ڈالی اور انہوں نے کاس پے کی اسی طریقے سے کوشش ہی ہوتی ہے ایک اور کیس میں بھی انہوں نے گاوسنگ سٹارٹی کرتا کہ قریب آدمی ان کو سیکشن فیفٹی فور میں ریس کر کے شرافت پریٹ کے لیے ڈیڑھ مہینے سے وہ جیل میں ڈالا ہو اور جو گواہ ہیں ہر ڈیڑھ پہ آئی ڈی پریٹ ہے اس میں وہ کر رہے ہیں جو وٹنس ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پھر ڈیٹ اور یہ پھر ڈیٹ اور یہ میرے پاس ریٹ آگئی کیونکہ جب اس کیس میں گرفتار نہیں ہوں گے بھی نہیں ہو سکتی تھی ریٹ آگئی ریٹ پیٹیشن میں نے اس پی کو بھی بلایا سب کو بلایا میں نے کہا بھئی آپ نے ڈیڑھ مہینے سے ان گواؤں گے خیلاص کیوں نہیں کاروائی کی اور بلکل اس میں سارے مزدور تھے کوئی ویٹر تھا کوئی کوک تھا آوٹنگ سو تیٹی کا ان کو بھی میں نے کہا میں نے سب کو آپ نے پچاس پچاس ہزاروپیہ کس دینی ہے اور وہ لوگ ان کے آنکھوں میں آنسو آگئے کہ وہ وہ پولیس والے جو ان کو مارتے مارتے لے گئے تھے ڈیڑھ مدیا وہ رہاو کی آئے پھر میں نے ان کو بلایا ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ کو پیسے ملے ہیں کے نہیں ملے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ ہمیں پولیس والے وہ پولیس والے جو ہم میں اتنا ٹورٹر کیا تھا اور یہ پچاس پچاس زارہ روپے پار ہیڈنوں نے کاس پے کی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جنڈمنٹ دیں جس میں ایک تو یہ جلدی ہو ابھی ایک اور بڑا ٹرنڈ تھا کہ یہ آپ یہاں سے پولٹیکلی موٹیویٹیڈ یا کسی اس کی وجہ سے کوئی کسی کی گورنمنٹ اگر پجاب میں ہے کے پیک میں ہے تو اسلامباد کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیئے کسی نے کراچی میں دے دیئے کسی نے بلوچستان میں دے دیئے یہ ایک نئے ٹرنڈ تھا لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ابھی اس میں لیٹس میں نے جنڈمنٹس اس میں دیئے کہ اس میں نے کہا کہ کوئی ملٹیپل ایف آئی آر اور جس جگہ کی جو ریڈکشن ہے وہاں پر ایف آئی آر ہوگی دوسرے سامباد کی وقوعے کے ایف آئی آر نہ بلوچستان میں ہو سکتی ہے نہ سندھ میں ہو سکتی ہے نہ اور کسی صوبے میں ہو سکتی ہے اور ایک وقوعے کی ملٹیپل ایف آئی آر اسے میں نے بار سے بھی اسسٹس دی بار کے وائس چیئرمین کو آئی کورٹ بار کے پریزیڈنڈ سپریم کورٹ بار کے پاکستان بار کے سب لوگوں کو میں نے بلایا میں نے ان سے پوچھا ان سے ان سے اسسٹس دی اور ایسا فرس ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ ایسا لا لے ڈاؤن کی ہے میں نے اپنی ججمنٹ میں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف ملیں کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے حلف اٹھائے ہوئے ہم حلف کے پاس اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کوئی سینئر مکیل ہے کوئی جونئر لائر ہے کوئی پارٹی انفلوینچل ہے کوئی کیونکہ ہم نے حلف اٹھائے میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے درودشلی پڑھ کے روت عدالت میں بیٹھتا ہوں اور مجھے اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون کے نیند آئے کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے اس لیے اٹرا کورٹ اپیل ہے اس لیے ہمارے سپریم کورٹ میں اپیل ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے اس لیے اپیلے رکھی گئی ہیں سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہوتا ہے سارا لیکن جان بوچ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا کہہ نہ حضر ہو کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصف سنبھالا گیا ہے اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو میں ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی تو اس لیے ہم تو کوئی اس پھٹے سے آپ سب باہر والوں کو پتا ہے کہ اسلام آدمی کچیری میں میرا ایک پھٹا ہوتا تھا اس سے اپنے وقالے شروع کی اسی طرح باہر کے عوضوں پہ آئے اسی سے اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ کسی عوضے کے لیے میں نے کبھی کوئی سفارش نہیں کروائی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جرنل بننے کے لیے ڈیپٹی طوری جرنل بننے کے لیے میرے پاس سیوی لے کر آئے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا اور اللہ تعالی نے وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو ایمانداری میند سے آپ چلیں اللہ تعالی کا یہ ایک اصول ہے اللہ تعالی اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی آپ کے لیے رستے خود کھولتا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی شروع شروع میں بیٹھتے تھے سارا دن وکی کیس ہی نہیں آتا تھا کہتے تھے یار کو کبھی کیس بھی آئے گا وکیلوں کو دیکھتے تھے سرا جاتے تھے وہ کہتے تھے یار کبھی ہمارے پاس بھی ایف آئی آ رہا ہے اللہ تعالی نے کیا جی بیٹھے ایک دن ایف آئی آ رہا ہے پھر دوسری آئی پھر تیسری کیس آئے یہ بار میں میرے جو ایسیٹ ہے تیس تیس چالیس چالیس کیس پر ڈے میرے پاس ہوتے اور ایسیٹ بھی اتنے تھے کہ من کے ساتھ ان کو میں ان کے قطعے تھے یار میرے ساتھ مجھ جاؤ کہ لوگوں کو کیوں کو جیلسی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اس سے مجھے اگر اس مقام پر پہنچایا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اپنے حلف کے مطابق اب مجھے نہیں ہر جج کو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو جو انصاف کی جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جب اپنا عدالتوں سے سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی کا انصاف ضرور ہوتا ہے اور میں اس پہ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس پہ دنیا کی عدالت نے انصاف نہیں کیا اگر دنیا کی میں کسی بندے کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ضرور انصاف کی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی اسی طرح عظم استقامت رکھے اور انصاف سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ وقلہ کے بھی طرح ٹریننگ کیا کریں کہ ویل پریپیرڈ ہو کے آئیں بکس لے کر آئیں جڈمنٹس لے کر آئیں اور جب پیش ہوں تو ہمیں مزہ آئے کہ اچھی لائر نے اچھی کی ہے پھر بھی اگر کمارے کسی بیہیویر سے ایٹیچیوٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لائر کی دلازاری ہوئی ہے تو آپ بار کے عددار ہے آکے پائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم بھی سٹریس بھی ہوتے ہیں آپ ایک کیس آرگو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی ڈی بی میں آج اتنے کیسز لگے ہوئے ہیں ہمارے سامنے لسٹ پڑی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ اتنے کیسز اور ہیں اندر چیمبر میں اتنی فائدیں ہیں اتنے مرڈر ریفرنس لکھوانے ہیں اتنی اپیلیں لکھوانی ہیں تو بعض دفعہ ہماری منٹر سٹیٹس اور ہوتا ہے اس میں کسی سے شاید کوئی سمیں بھی کوئی بات ہو جاتی ہو یا کچھ ہو جاتا ہو لیکن کبھی انٹینشن نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ سے کوئی کوئی ایسی بات ہو تو آپ بار کے آفسی بیرر ہے آ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور اس میں چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں میں اگرین تھنک فلٹو سلام آز ایکوڑ بار اسویشیشن فار اریننگ گرینڈ اکیئیت تھنکیو سلوٹ